مافیا عتیق احمد سے جڑا ایک اور بڑا راز کھلا ہے کہا جا رہا ہے کہ عتیق احمد کی زندگی میں اس کی پتنی شائستہ کے علاوہ بھی ایک میلہ تھی ایسی میلہ جس کی وجہ سے عتیق کی نجی زندگی میں توفان آ گیا تھا عتیق احمد جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اس کے بارے میں ایسے ایسے خلاصے ہو رہے ہیں کہ سن کر لوگ حیران ہیں عتیق احمد کی زندگی میں ایک اور میلہ کی بات آ رہی ہے جس کا نام شبانہ بتایا جا رہا ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ عتیق احمد اور شبانہ کے بیچ کافی نزدیکیاں تھی جسے شائستہ پروین پسند نہیں کرتی تھی چرچہ اس بات کی بھی ہے کہ شبانہ عتیق احمد سے ریگولر ٹچ میں رہتی تھی سوال یہ ہے کہ کیا شبانہ اور عتیق احمد کے بیچ دوستی تھی یا دوستی سے بڑھ کر کچھ تھا کیا شبانہ عتیق احمد کی نجی زندگی میں دخل رکھتی تھی یا پھر صرف اپراد میں عتیق احمد کا ساتھ دیتی اور اگر صرف دوست تھی تو شائستہ کو شبانہ سے دکت کیوں ہونی چاہیے تھی آپ کے من میں بھی سوال ہوگا کہ آخر یہ شبانہ کون ہے بھائی یہ نیا کیریکٹر کہاں سے آ گیا جو اچانک اتنا ایمپورٹنٹ ہو گیا وہ دکھتی کیسی ہے آپ کو پہلے شبانہ کی تصویر دکھاتا ہوں اس تصویر میں برکے میں دکھ رہی مہلہ کے بارے میں دعویٰ کیا جارہا کہ یہی شبانہ ہے کہا جارہا کہ پریاغراج میں کوٹ میں پیشی کے دوران شبانہ کوٹ آئی تھی اور یہ تصویر اسی سمیں کی ہے اس میں شبانہ اوپر سے نیچے دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے اسی تصویر کے آدار پر پولیس شبانہ کی تلاش کر رہی ہے سورسز کا کہنا ہے کہ شبانہ کے پکڑے جانے پر اتیق احمد اور اشرف کی موت کے کچھ راز کھل سکتے ہیں اسی شبانہ کی وجہ سے اتیق احمد کے معاملے میں نیا ٹویسٹ بھی آ گیا ہے شبانہ کے بارے میں اتیق گینگ سے پوستاش میں پتا چلا کہ شبانہ اتیق احمد کے سمپرک میں رہتی تھی اتیق احمد کے بہت قریب تھی شبانہ اتیق نے پریاغراج میں شبانہ کو گھر بھی دیا ہوا تھا دیوریا جیل میں اتیق احمد سے ملنے جاتی تھی سابرمتی جیل میں بھی اتیق سے ملنے جاتی تھی شبانہ یہ کہا جا رہا ہے امیش پال مرڈر سے پہلے اتیق سے بھی ملی تھی اتیق احمد سے فون پر اس نے باتیں کی تھی اور بات کیا کرتی تھی اتیق کی پیشی کے دوران کوٹ میں وہ موجود ہی تھی سوچئے شبانہ کا کتنا گہرا کنیکٹ ہوگا اتیق سے شبانہ اور اتیق احمد کی نزدیکیوں کے بارے میں اتیق گینگ کے کئی لوگوں کو بھی جانکاری تھی کہا جا رہا ہے اور یہی سے اتیق کی پتنی شاہستہ کو بھی شبانہ کے بارے میں پتا چلا کسی نے بتا دیا ہوگا کہ بھابی یہ اتیق اور شبانہ جو ہے وہ دوست ہیں گھر دیا ہوا ہے اس کے بعد سے شاہستہ کو شبانہ پسند نہیں آنے لگی شبانہ کے بارے میں پتا چلنے پر شاہستہ نے سوچا تھا کہ یہ بھی عتیگ گینگ کی کوئی ممبر ہوگی لیکن دیرے دیرے شاہستہ کو عتیگ اور شبانہ کی نزدیکیوں کے بارے میں اور پتہ چلنے لگا عتیگ گینگ میں شاہستہ کے قریبی لوگوں نے شبانہ کے بارے میں بتانا شروع کیا جس کے بعد شاہستہ کو شبانہ کے نام سے بھی چڑھ ہونے لگی تھی یہ کہا جاتا ہے شاہستہ نہیں چاہتی تھی کہ شبانہ عتیق احمد سے ملے شاہستہ سے ملے شاہستہ نے شبانہ کے بارے میں جانکاری نکالنی شروع کی شبانہ کی وجہ سے اتیق اور شاہستہ میں کھٹ پٹ بڑھی شبانہ کو لے کر اتیق اور شاہستہ میں جھگڑا بھی ہوا شاہستہ نے اتیق گینگ اتیق کے گینگ میں شبانہ کی انٹری بیاند کر دی شاہستہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ شبانہ کی مدد نہ کرے مطلب وہ ہر طریقے سے شبانہ کو اتیق احمد سے دور کرنا چاہتے امیش پال شوٹ آؤٹ کے ساتھ اتیق اور اشرف مردر کیس میں بھی شبانہ کی بھومی کا بہت سندگ د ہو گئی پولیس اب سرگرمی سے شبانہ کی بھی تلاش کر رہی ہے ابھی تو شاہستہ کو ڈھونڈ رہی تھی اب شبانہ کی بھی تلاش ہو رہی ہے سوتروں کے مطابق شبانہ پریاغراج کے کریلی علاقے میں رہتی ہے اتیق اور شبانہ کے بیچ فون کال کا ریکارڈ پولیس کو ملا ہے پولیس نے سابرمتی جیل کے سی سی ٹی وی فوٹیج کو چیک کیا جیل میں اتیق سے ملنے آنے والوں کی پہچان کی جا رہی ہے سابرمتی جیل میں شبانہ اور اتیق کی ملاقات کی جانکاری اتیق کے پریوار کو بھی نہیں تکا جا رہا ہے امیش پال مڑک کیس میں شبانہ کی بھومکہ کی بھی اب جانچ ہو رہی ہے سوتر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتیق احمد نہیں چاہتا تھا کہ شبانہ کے بارے میں اس کے پریوار یا گینگ کو پتا چلے لیکن پھر بھی پتا لگی گیا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاہستہ کے ساتھ شبانہ کی لڑائی کے بعد ہی اتیق نے شبانہ سے کچھ دن دور رہنے کے لیے کہا تھا پولیس کے لیے شبانہ بہت امپورٹنٹ ہو چکی ہے اس وقت کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شبانہ کے پکڑے جانے سے کئی اور راز کھل سکتے ہیں شاہستہ اور شبانہ کی تلاش میں پولیس اور سٹی ایف کی ٹی میں چھاپے ماری کر رہی ہیں